ایک تو وستی ایشیا میں دو انڈین ایر بیس ایک ہی ملک میں ٹھیک ہے یہ بات دوسری جو ایر بیس ہے ان کی وہ تاجکستان میں ہی موجود ہے ایشیا میں دیر پا امن کامل ہے اس کے لئے کوشش بھی کر رہا ہے ہم پر کب تک آخر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی بھارت جو خطے کے امن میں بقاعدہ خلل ڈال رہا ہے کہ عالمی برادری کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھارت کو اس منفی رویے سے منع کرے اور روکے اچھا اب یہاں پہ دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تاجکستان دنیا کی پہلی بہارتی ایر بیس یا ملٹری بیس جو بھارت سے باہر بنی اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ تاجکستان میں بنی اور اس کا جو نام ہے وہ ہے فخور کے نام سے وہ کام وہ کا ہے موجود ہے اور یہ جب کارگل سے پہلے بھی اور کارگل کے دوران تو یہ احساس ہوا تھا بھارت کو کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلیر بہت زیادہ ہوا ہے تو کسی طرح سے ہم وستی ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنی بیسز لیں تو انڈیا نے ایک بیس تو وہاں پہ جو ایک ہسپیٹل تھا فخور کے نام سے تو انہیں فخور ایر بیس ایک ملٹری ہسپیٹل تھا اس ملٹری ہسپیٹل کو انہوں نے ریشیا سے بات کی اور کیونکہ شمال میں شمالی اتحاد تھا اور یہ تاجکستان بالکل شمالی اتحاد کے ساتھ تو انہوں نے اس فخور ایر بیس کو انہوں نے ملٹری ایر بیس بنا دیا اس کے بعد دوسری جو ایر بیس ہے ان کی وہ تاجکستان میں ہی موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو ہے اس کا نام ہے آئینی آئینی ایر بیس اور وہ بھی جو ہے وہ تاجکستان میں موجود ہے دوشنبے سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہے اور پھر ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری ہے اور ان ایر بیسیں یہ اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ یہ ایک تو وستی ایشیا میں دو انڈیا ایر بیسز ایک ہی ملک میں ایک تو ہم کہتے ہیں جبوتی میں مل گئے ادھر میں وہ تو باہر یہاں پر یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈیا نوشن میں ہے کوئی دروہ سینٹرل ایشیا کے اندر دو ایر بیسز اور دونوں تاجکستان میں اور ظاہر ہے کہ شمالی اتحاد تھا اور یہاں پر خاموشی کے ساتھ جو ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ یہاں پر یہ بنی کیسے ان کو بنایا کیسے ان کے رستہ کون سا تھا تو یہ پھر چاہ بہار سے ایران کے چاہ بہار سے جو سامان ہے اور سارا کا سارا اور بہت کئی ملین ڈالرز ستن ملین ڈالرز شاید ایک وقت میں خرچ ہوئے ایک وقت میں پندرہ ملین ڈالرز اپگریڈ کر کے سٹیٹ آف دا آرٹ ان کو ایئر بیسز بنا دیا گیا اس ساری سوویت دور کی ایئر بیسز ہیں جو سوویت یونین موجود تھا ان کو انڈیا نے پھر جو ہے وہ سوویت یونین ختم ہونے کے بعد ان ملکوں سے معایدہ کیا تو وہاں پر ایک پریزنس تاجکستان میں ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ افغانستان میں اپنے آپ کو کیسے انگیج کیا جائے کیونکہ یہ دو ایئر بیسز ایک ہی وقت میں دیکھیں اگر امریکنز خالی کر گئے ہیں بھگرام تو پھر انڈیا کس طرح سے تاجکستان کے اندر اور خاص طور پر اگر تالوان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور دیکھیں انڈیا نے خاموشی سے دو بیسز رکھے ہوئی ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا لیکن وہ امریکہ کے لیے نہیں تھیں وہ امریکہ کے لیے تو انڈیا کے اپنے لیے تھی وہ امریکنز وہاں سے فلائے نہیں کر رہے تھے لیکن سوال یہ کہ انڈیا پریزنس وہاں موجود تھی اور انڈیا پریزنس وہاں موجود تھی میں نے آپ سے کہا کہ کارگل کے دوران جو انٹیلیجنس فیلئر ہو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن کانے اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے ہم پر کب تک آخر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی بھارت جو خطے کے امن میں بقاعدہ خلل ڈال رہا ہے کہ عالمی برادری کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھارت کو اس منفی رویے سے منع کرے اور روکے اینڈیا کیوں کرتے ہیں ساتھ اینڈیا کو سپورٹ حاصل ہے ایک نیکسز ہے ازرائیل امریکہ انڈیا امریکہ کا اس میں ایک مقصد ہے امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو کاؤنٹر میجر کاؤنٹر پورس کے تحت اس کو اسٹیبلش کرے چائنہ کے اگنز کڑا کرے اور تو کوئی چائنہ کے اگنز یہاں آکے مد مقابل کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو لہٰذا انڈیا کو اس معاملے میں مربوط اور مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کے طرف سے اور اسرائیل کی ایڈوائزر سے بھی وہاں آتے جاتے رہے ہیں مسروف ہے ان کا اکوپمنٹ ہے پھر جو کہ امریکہ اور انڈیا کے جو دو بہت اہمین ڈیفینس ایگریمنٹ ہیں اس میں بھی انڈیا چھتر انڈیا کے دھرا کے سب سے بڑا چنک آف دا بجٹ پاکستان نے ملک کو دہشتگردی سے پاک کرنے کے لیے سب کو پتا ہے کہ ستر ہزار جانوں کے ساتھ ساتھ بھاری معاشی کی ایمت بھی ادا کی ہے سر کیا افغان پناہ گزینوں کی آڑ میں ایسے اناثر نہیں داخل ہو سکتے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے یونیٹر نیشن چارٹر کے تحت تو طرف وہاں ڈیپلائیمنٹ بھی کرنی پڑی گیا تمام چیزیں دن با دن کافی کمپلیکس ہوتے جا رہی ہیں جہاں تک کہا تھا چائنا کے بی آرائی کا یہی تو چپلش چڑھ رہی ہے یہی تو ریفٹ چل رہی ہے اسی کی وجہ سے تو کواڈ جس کا ذکر کیا بگٹ صاحب نے اور جس کو سپرنگ آف پرلز جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ چائنا کے طرف سے بلوک بنایا جا رہا ہے سببندی کی جا رہی ہے اسی لیے سببندی کی جا رہی ہے اور جو سی پیک ہے وہ بی آرائی کا سب سے اہم جوزہ سب سے اہم پروجیکٹ ہے تو ایک کامپیٹیشن وہ بھی ہے یہ پہلے ہی خیال تھا کہ جی سیول وار ہو جائے گی پھر ہم نے دیکھا جس طرح طالبان جس پیٹ سے افغانستان میں پھیلتے جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پہلے ماضی میں شمالی علاقے نہیں گرتے تھے اس باری شمالی افغانستان بھی جونسا ہے وہ بلکل وہ بھی ڈومنوز کی طرح گرا ہے تو سیول وار تو نظر نہیں آتی اگر طالبان بائی فورس لیتے ہیں کابل کو تو کس قسم پر کلیش آپ کو نظر آتا ہے افغانستان کے اندر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ایک سیول وار چل رہی ہے ہر روز افغان دوسرے افغان کا گلہ کاٹ رہی ہے ایک دوسری پر بامنگ کر رہی ہے ایک دوسری ایک افغان دوسری کی خلاب لڑائی کر رہی ہے چودہ مہینوں سے امریکانوں کے کوئی کروائی خاص نہیں کرے یہی سیول وار ہوتا ہے لوگ ڈسپلیس ہو رہی ہے لوگ مر رہی ہے شہروں پر ناظرین دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جیسے سمی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی انسیبیلٹی تو بہت بڑے گی اور یہ کہ پاکستان کیلئے اچھی بات نہیں ہے اچھی بات جو انہوں نے زبیلہ صاحب نے کہی وہ یہ کہی کہ پاکستانی طالبان پاکستان کا مسئلہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے لیکن جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا سمی یوسف زہی نے جو یہاں کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جو انہوں نے یہاں پر قتل و غارت کی وہ ابھی انہی لاکھوں میں ہیں جو طالبان کے اس تمام ایشو میں جہاں وہ طالبان کی مدد بھی کر رہے فسیلیٹیٹ کر رہے نیگوسییشنز کو کم از کم اس کے اوپر کلیر کٹ سٹانس ہونا چاہیے اور شاید یہ بھی طالبان کو بھی دکھانا پڑے گا اپنا گوڈ ویل کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے یہاں کے قتل و غارت میں جسوکہ بطلوب ہیں وہاں پہ پناہ لے کے بیٹھے میں ان کو پاکستان کے حوالے کریں تاکہ نیک نیتی کریں جہاں تک بات رہے گی خواتین کی کہ ہم ان کو شریعت کے مطابق پہلے بھی شریعت کے مطابق ہی ان سے سلوک ان کی شریعت کے مطابق جو کوئی اچھا نہیں تھا ابھی بھی بہت خبریں آ رہی ہیں کہ جن جن علاقوں میں طالبان نے کنٹرول کیا ہے وہاں پہ خواتین کو نوکریوں پہ نہیں جانے دیا جارہا تعلیم کے پرابلمز ہو گئے ہیں سو لگی رہا ہے کہ اٹس مور آف دی سیم میں اس پروگرم کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ پاکستان گورنمنٹ مست ان کے ساتھ کم از کم پاکستانی طالبان کی اوپر بڑی کلیر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی پاکستان اپنی سفارتی یا دوسری انداد کر رہا ہے اس سے کم از کم یہ تو ہمیں ملے باقی تو افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے وہ جیسے جیسے حالات انفولڈ ہوں گے دیکھا جائے گا